بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو ایکٹیوٹی کیا ہے ٹاپک ہمارا کیا ہے ریڈیو ایکٹیوٹی کیا ہے تو نیچر میں کچھ ایسے ایٹم ہے کہ اس کی جو نیوکلیس ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے وہ انسٹیبل ہوتی ہے کیا ہوتی ہے انسٹیبل ہوتی ہے فرض کریں یہ ہمارے پاس کوئی ریڈیو ایکٹیو ایٹم ہے اور یہ اس کی کیا ہے یہ اس کی نیوکلیس ہے اور یہ اور نیوکلیس کے اندر یہ پروٹان ہے اور یہ جو ہے الیکٹران ہے سوری نیوکلیس ہے تو یہ ہمارے پاس کسی ریڈیو ایکٹیو ایٹم ہے اور یہ اس کی نیوکلیس ہے تو ریڈیو ایکٹیو ایٹم جو ہوتا ہے اس کی نیوکلیس کیا ہوتی ہے آئیلی انسٹیبل ہوتی ہے کیا ہوتی ہے انسٹیبل ہوتی ہے تو یہ جب انسٹیبل ہوتا ہے تو یہ سٹیبلیٹی چاہتا ہے کیا چاہتا ہے سٹیبلیٹی چاہتا ہے اپنے آپ کو یہ سٹیبل کرنا چاہتے ہیں تو سٹیبل کرنے کیلئے یہ کیا کرتا ہے اس سے ریڈیشن ایمیٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ریز ایمیٹ ہوتا ہے کون سے ریز ہوتے ہیں الفا ریز ہوتے ہیں بیٹا الفا آر بیٹا اینڈ گیمہ تو یا تو اس سے الفا ریز نکلیں گے یا اس سے بیٹا نکلیں گے اور ساتھ ساتھ گیمہ بھی نکلتے ہیں تو جب یہ ریز اس سے نکلتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ سٹیبل ہو جاتا ہے تو اس پراسس کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈیو اکٹیوٹی کہتے ہیں کوئی بھی ایٹم جب اس کی نیوکلس جو ہے انسٹیبل ہو تو وہ سٹیبلیٹی گین کرنے کے لئے اس سے ریز نکلیں گے ریز نکلیں گے تو یہ سٹیبل ہو جائے گا تو اس پراسس کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈیو اکٹیوٹی کہتے ہیں ریڈیو اکٹیوٹی کہتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے یہ فرض کرے یہ ہمارے پاس parent nucleus ہے کیا ہے parent nucleus ہے جب یہ سے raise نکلتے ہیں یہاں پہ فرض کرے یہ alpha raise نکل گئے کیا alpha raise ہے alpha raise اور یہ nucleus daughter nucleus میں کنوارڈ ہوگا کس میں یہ nucleus daughter nucleus میں کنوارڈ ہوگا تو یہ جو process ہوتا ہے نا یہ خود بخود ہوتا ہے یہ قدرت میں ایسا قدرت میں ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ اس سے جو raise نکلتی ہے یہ خود بخود نکلتی ہے spontaneously نکلتی ہے کیا نکلتی ہے spontaneously اس کی علاوہ ہمارے پاس وہ کون سے items ہے یہاں پہ question mind میں یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس وہ کون سے جس کی نیوکلس سے اس طرح ریڈیئیشن نکلتی ہے اور اس کی نیوکلس انسٹیبل ہوتی ہے اور اس کو ہم ریڈیو ایکٹیو ایٹم بھی کہتے ہیں تو پریڈیٹیبل میں آپ لوگ دیکھ لیں جس کا ایٹامک نمبر کیا ہے ایٹامک نمبر جس کا ایٹامک نمبر ایٹی سی زیادہ ہو ایٹی سی وہ کیا ہے وہ ریڈیو ایکٹیو ایٹم ہے کیا ہے ریڈیو ایکٹیو ایٹم ہے اب یہاں پہ بات آ رہی ہے ایٹامک نمبر ایٹامک نمبر ہمارے پاس کیا ہے نیوکلس میں جتنے پروٹان ہوتے ہیں فرض کرے یہ ہمارے پاس ایک نیوکلس ہے نیوکلس میں جتنے پروٹان ہوتے ہیں اس کو ہم ایٹامک نمبر کہتے ہیں تو مطلب یہ کہ اگر ایٹی ون پروٹان ہو کسی بھی نیوکلس میں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ایٹم ہمارے پاس ریڈیو ایکٹیو ایٹم ہے اگر کوئی دوسرا ایٹم ہے اس میں جو پروٹان ہے وہ ایٹی ٹو ہے تو مطلب یہ کہ یہ ریڈیو ایکٹیو ایٹم ہے ریڈیو ایکٹیو ایٹم ہے جو اس طرح آپ کیاٹی ٹیبل میں چیک کریں ایٹی سے جس کی ایٹامک نمبر زیادہ ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کہتے ہیں یا ایٹم کہتے ہیں اب اس طرح نہیں ہے کہ ایٹی سے زیادہ ہو ایٹی سے بھی کم ہو سکتے ہیں ایٹی سے کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس میں پروٹان اور نیوٹران جو ہے سیم نہیں ہوں گے نیوکلس میں ڈیفرینٹ ہوں گے فرص کریں ہمارے پاس ہائیڈروجن وان تری ہے یعنی جب ہم نے آئیزوٹوپ میں پڑھا تھا ٹریٹیم کیا ہے ٹریٹیم تو میٹ مینز کہ اس میں ایک پروٹان ہے اور دو نیوٹران ہے کیا ہے ایک پروٹان ہے اور دو نیوٹران ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ریڈیو ایکٹیو ایٹم ہے اگر ہم وان وان لے پروٹیم تو اس میں ایک پروٹان ہے اور نیوٹران نہیں ہے تو اٹ مینز کہ یہ ہمارے پاس ریڈیو ایکٹیو ایٹم نہیں ہے اس طرح اگر ہم کاربن کی بات کر لے کاربن ٹویل جو ہے کاربن ٹویل کا مطلب یہ کہ اس میں ایٹھ سوری سکس پروٹان ہے اور سکس نیوٹران ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ریڈیو ایکٹیو کمپاؤنٹ سوری ریڈیو ایکٹیو ایٹم نہیں ہے اگر ہم کاربن ٹویل کی بات کر لیں تو اس میں کیا ہے اس میں اس میں پروٹان جو ہے سکس ہے اور نیوٹران کیا ہے کتنے ہیں ایٹ ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ریڈیو ایکٹیو ایٹم ہے تو آپ لوگ انہیں مائنڈ میں یہ بات رکھنی ہے کہ ایٹی سے جس کا ایٹام ایک نمبر زیادہ ہو وہ ہمارے پاس کیا ہے ریڈیو ایکٹیو ایٹم ہے اور ریڈیو ایکٹیوٹی کیا ہے ایک ایسا نیوکلیس جو ہائیلی انسٹیبل ہو اور وہ سٹیبیلیٹی چاہتا ہے تو اس سے انرجی ریڈییشن ریز جو ہے نکلتے ہیں اور یہ پھر سٹیبیلیٹی گین کر دیتا ہے تو اس پراسس کو ہم ریڈیو ایکٹیوٹی کہتے ہیں اور یہ جو ہے فیزیکل یا کیمیکل جو ہے پھر ڈیپینڈ نہیں کرتا فرس کرے ہم اس کی تیمپریچن رینکی کرے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے پھر ریڈییشن زیادہ نکلتے ہیں یا اس کی پریشر اگر ہم بڑھا دیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے پانچ چھے ریڈییشن نکلتے تھے اب یہاں پہ پندرہ نکلیں گے اس طرح نہیں ہے یہ فیزیکل اور کیمیکل رییکشن پہ یا فیزیکل اور کیمیکل پراپٹی ڈیپینڈ نہیں کرتا تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئے ہوگی فائنلی تینکس فارو آجیں